موسیقی یہ آکاش وانی چھترپتی سنبازی نگر ہے سید میراج علی سے علاقہ ہی خبریں سنیے پہلے خاص خبروں کی سرخیاں کینسر مون شوٹ کے لیے بھارت کا تعاون سیمی کنڈکٹر تیاری پروجیکٹ کے لیے بھارت اور امریکہ کے معابین تاریخی معاہدہ صفائی ہی خدمت مہم کے تحت مراتھوارہ بھر میں مختلف سرگرمیوں کا انخاد منو جرانگ پاٹیل کی بھوک ہڑتال کی حمایت میں آج نادر اور لاتور میں سکل مراتھا سماج کی جانب سے بند کا اعلان شترنج اولمپیارڈ مقابلوں میں بھارت کی تاریخی کامیابی پہلی بار گولڈ میڈل حاصل اور چینے ٹیسپ میں بھارت کی بنگلہ دیش پر دو سو اسی رن سے فتح سریز میں ایک سفر کی بڑتری اب خبر تفصیل سے وزیر آدم نریندر موڈی نے اعلان کیا ہے کہ بھارت آرزہ سرطان سے حفاظت کے ٹیکہ سازی و ٹیکہ کاری کے تحت کینسر منشوٹ منصوبے میں ساڑھ سات ملین ڈالر اور بچہ دانی کے سرطان کی روک تھام کے لیے چالیس ملین ٹیکوں کی فراہمی میں تعاون کرے گا وہ گزشتہ روز کواڑ کانفرنس کے موقع پر امریکہ کے شہر ڈیلا ویر میں منخضہ کینسر منشوٹ پہل سے متعلق تخریب سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدام آسانی سے فراہم ہونے والی اور میاری طبی خدمات فراہمی کے کوارڈ گروپ کے ممالک کے مشترکہ عظم کی اکاسی کرتا ہے اس پہل کے تحت آرزے کی تشخیص کے لیے کیٹ فراہم کرنے کا بھی اعلان وزیر آدم نے اس موقع پر کیا دریاسنا کل وزیر آدم موڈی اور امریکی صدر جو بائیڈین کی موجودگی میں بھارت اور امریکہ نے تاریخی سیمی کنڈکٹر سازی منصوبے کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے سیمی کنڈکٹر تیاری کا نیا منصوبہ مواصلات فوجی اسلحہ جات اور سبز توانائی کی پیداوار کی تکمیل کرے گا اور اس منصوبے کی وجہ سے بھارت چپ تیار کرنے والا ملک بن جانے کی وضاحت وزیر آلہ اکناش اندے نے وضاحت کی ہے کہ سنتی پروجیکٹوں میں روزگار فراہمی کے لیے مقامی افراد کو ترجیح دینا ہی ریاستی حکومت کا موقع ہے وہ کل نئی ممبئی میں منخضہ کوڑی بھوان کے سنگ بنیاد کے موقع پر مخاطب تھے انہوں نے کہا کہ آج ریاست میں ترخی کا دور دورہ ہے حکومت کی جانب سے ترخیاتی منصوبوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور مختلف فلاحی اس کی میں بھی شروع کی گئی ہیں اس موقع پر نائب وزیر آلہ دیویندر فرنویس نے وارڈ ون بندرگاہ پروجیکٹ سے متاثرہ کوڑی برادری کے افراد کو ملک کا سب سے بڑا راہتی پیکش دینے کا تیخون بھی دیا مرکزی وزیر مملکت برائے سماجی انصاف رامداز آٹھولو نے کہا ہے کہ ہم دلیت پینتھر جیسی نائنصافی کے خلاف بے باقی اور جرت مندی کا موقع اختیار کرنے والے کارکنان کی عدوی تحریک سے آگے آئے ہیں اور ہم سماج میں امبیٹکر عظم کو عملی طور پر اوبارنا چاہتے ہیں مارواری فاؤنڈیشن کی جانب سے بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر یادگاری ایوارڈ کل ناکپور میں مرکزی وزیر نتین گڑکری کے ہاتھوں آٹھولے کو دیا گیا اس موقع پر آٹھولے خطاب کر رہے تھے دریہ اسنا ناکپور میں صحفیوں سے بات کرتے ہوئے آٹھولے نے مہا یوتی کی تینوں بڑی اتحادی جماعتوں کو ان کے متعلقہ کوٹے سے فیکس چار چار نشستے اور مجموعی طور پر بارہ نشستے ریپبلیکن پارٹی آف انڈیا آٹھولے گروپ کو دینے کا مطالبہ کیا نائے وزیر علیہ دیویندر فرنویس نے کہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے سنتی پروجیکٹ رینیو پاور لیمیٹیٹ کو گجرات منتخل کرنے کا الزام ریاست کی شبیح کو خراب کرنے والا ہے فرنویس گزشتروں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کسی بتایا کہ رینیو کمپنی انتظامیہ نے بھی عزب اختلاف کی جماعتوں کے دعوے کو مصنرت کر دیا ہے ملک بھر میں جاری صفائی ہی خدمت مہم کے تحت چھترپتی سمجی نگر شہر میں صفائی مہم چلائی جا رہی ہے اس مہم میں شہریان سے بھرپود تاؤن کرنے کی اپیل انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ہے نادیڑ میں بھی اس مہم کے تحت گوداوری ندی کی صفائی مہم چلائی گئی خومی جمہوری اتحاد انڈی اے کی حکومت نے مرکز میں تیسری بار اقتدار میں آنے کے بعد اپنے سو دن مکمل کر لیا ہے اس دوران حکومت نے بنیادی ڈھاچے سماجی بہبود کسانوں متوسط طبخے خواتین اور نوجوانوں سے متعلق امور پر توجہ مرکز کرتے ہوئے پندرہ لاکھ کروڑ روپے کے فلاحی منصوبے شروع کیے ہیں شہروں میں درختوں کی تعداد میں اصحابق کے لیے بھی حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ خبریں آکا شوانی چھترپتی سنبازی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں مراتح ریزرویشن تحریک کے رہنمہ منو جرانگ پاٹیل کی جانب سے آنتر والی سراتی میں جاری بے مدد بھوکھڑتال کی تائید میں کل مراتح ساماج کی جانب سے جالنا اور پربھنی ازلا میں بند منایا گیا جالنا دلے میں اس ان کا ملا جلہ اثر دیکھا گیا گھن ساونگی امبر تیرتھ پوری بھوکردن منٹھا میں تاجروں نے اپنی دکانیں بند رکھی پربھنی شہر اور شرک شیطر نسنگ پوکھرنی میں بھی بند منائی جانے کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی اس سلسلے میں سکل مراتح ساماج کی جانب سے آج لاتور اور ناندر زلا بند کا اعلان کیا گیا ہے دھنگر ساماج کو درجہ فہرس خبائل میں شامل کرنے کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کے مطالبے کو لے کر دھنگر برادری کی جانب سے کل لاتور زلے میں برسر اختدار جماعتوں کے ارکان اسمبلی کے گھروں کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احمد پور اسمبلی حلقے کے راشتہ آدھی کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی بابا صاحب پارٹیل اودگیر میں وزیر کھیل سنجائے بن سوڑے اور نیلنگا میں بی جے پی کے رکن اسمبلی و سابق وزیر سنبازی پارٹیل نیلنگے کر کے گھر کے روبرو احتجاج کیا گیا تلجاپور کے رکن اسمبلی رانہ جگجیس سنگھ پارٹیل نے ایک مطالباتی مکتوب کے دریئے مراتھا ریزرویشن معاملے میں کنبی اندراج سے مطالق حیدر آباد گیزیٹ سمیت دستیاب دیگر اہم دستاویزات سے مطالق منوج جرانگے کے دریئے تائے کردہ خانونی مشیر وہ مطالقین کے ساتھ جائزاتی اجلاس مناخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے مطالقہ دستاویزات کے سلسلے میں آئندہ ہفتے دھارہ شیو کے دلہ کلیکٹر کے ہمراہ ایک میٹنگ مناخت کرنے کی اطلاع بھی دی ہنگیری کے دارالحکومت بودہ پیسٹ میں جاری پیتالیس وے شترنج اولمپیار مقابلوں میں بھارت نے اوپن اور خواتین کے زمرے میں تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ اپنے نام کر لیا بھارت کے ڈی گوکیش اور ارجون ایری گیسی نے سلوینیا کے خلاف اپنے اپنے مقابلوں میں جیت درج کی جبکہ خواتین کے زمرے میں آذربائی جان کے خلاف مقابلے میں دیویا دیشمک نے اپنے حریف کو شکست دے دی چین نائی میں کھیلے گئے پہلے کرکٹ ٹیسٹ مقابلے میں بھارت نے بنگلہ دیش کو دو سو اسی رنوں سے شکست دے دی مقابلے کے چوتے دن بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاس سو پندرہ رنوں کے حدف کا تاخوب کرتے ہوئے صرف دو سو چوتیس رنوں پر ہی اپنے تمام وکٹ گواں دیئے بھارت کی جانب سے روی چندرن اشوین نے چھے رویندر جڈے جانے تین اور جسپرید بمراہ نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا بھارت کیلئے سنچری سمیت چھے وکٹے لینے والے اشوین کو منافدی میچ خرار دیا گیا اس جیت کے ساتھ ہی دو میچوں کی سیریز میں بھارت کو ایک صفر کی سبخت حاصل ہو چکی ہے سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آئندہ ستائیس ستمبر سے کانپور میں کھیلا جائے گا لاتور دلے کے اودگیر تعلق کے کہ آول کونڈا کے سارنات بودھ ویہار کا سنگے بنیاد کھیل اور بہبود نوجوان محکموی کے وزیر سنجائے بنسوڑے کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ پاس سالوں میں اودگیر اور جلکوٹ تعلقوں میں تقریباً چھتہ ساڑھ چھ ہزار کروڑ روپیوں کے ترخیاتی کاموں کو منظور کیا گیا اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے کاموں میں تیزی لائی گئی ہے ناندر میں شریکر پرتشتان کی جانب سے دیمہ دیشمک کی تصنیفات گندھ ماتیچہ شبد ہنکار اور شبد وید ان تین شہری مجموعوں کا کل بزرگ عدیب جگدیش قدم کے ہتھوں عجرہ عمل میں آیا اس پروگرام میں عظیم تفسرہ نگار وہ مصنیف اور ترجمان ڈاکٹر مارتنڈ کھل کرنی بھی موجود تھے مراد بھوڑا سائیت پریشت کی عاملہ کے انتخابات کے لیے چھانبین کے بعد اکتالیس درخواست اہل پائی گئی ہے آج سے بدتک امیدواری عریضے واپس لینے کی محلت ہے چھترپتی سنبازی نگر زلے کے پیٹھن کا جائکواری آبی پشتہ پوری طرح بھڑ چکا ہے ڈیم کی آبی سطح ساڑھے نینے انہو فیصد سے تجاوز کر چکی ہے جائکواری ڈیم سے کسی بھی وقت گوداوری ندی میں پانی چھوڑے جانے کی اطلاع محکومہ آب پاشی نے دی ہے اور اس کے پیش نظر گوداوری ندی کے کنار آباد دیہاتوں کے ساکنان سے محتاط رہنے کی اپیل کی گئی ہے اور آخر میں اس بلٹین کی خاص خبریں ایک بار فیر کینسر مون شوٹ کے لیے بھارت کا تعاون سیمی کنڈکٹر تیاری پروجیکٹ کے لیے بھارت اور امریکہ کے معابین تاریخی معاہدہ صفائی ہی خدمت مہم کے تحت مراتوارہ بھر میں مختلف سرگرمیوں کا انخواد منو جرانگ پاٹیل کی بھوک ہڑتال کی حمایت میں آج نادر اور لاتور میں سکل مراتھا سماج کی جانب سے بند کا اعلان شترنج اولمپیارڈ مقابلوں میں بھارت کی تاریخی کامیابی پہلی بار گولڈ میڈل حاصل اور چینے ٹیسپ میں بھارت کی بنگلہ دیش پر دو سو اسی رن سے فتح سریز میں ایک سفر کی برطری اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں